گیس ملے گی تو بس چلے گی سینج کے بندش سے نیا عذاب سامنے آیا ہے سرکاری بسوں کو بریک لگ گئی ہے شہر کے مختلف روٹس پر ایک سو چھاسی بسے بند ہو گئی ہیں عوام کو پریشانی کا سامنا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شیخ زین الابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ زین آگاہ کیجے گا یہ بتایا گیا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر جو مسئلہ گیس کی بندش کے حوالے سے پیش آیا تھا اس کو حل کیا جائے گا اب کیا صورتحال ہے عجیز اوک احمد یہ جو گیس کی بندش کا معاملہ ہے یہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا اور حکومت کی جانب سے جو دعویٰ کیا گا تھا چوبیس گھنٹے کے اندر گیس کی بحالی کا اس کے اوپر بھی عمل درامن نہیں ہو سکا یہی وجہ ہے کہ گیس نہ ملنے کے باعث لاہور ٹرانسورٹ کمپنی کی بسوں کا پیہ جام ہو چکا ہے اور لٹی سی کی بسیں گیس کی بندش کے باعث اس وقت بند ہو چکی ہیں جو بڑی بسیں ہیں وہ چلائی جا رہی تھی مگر گیس نہ ملنے کے باعث اب یہ ایک سو چیسی بسیں بند ہو چکی ہیں صابق حکومت کی بات کی جائے تو صابق حکومت میں جن دنوں میں گیس کی بندش ہوتی تھی ان دنوں میں بھی مقصود جو گیس ٹیشن تھے ان کو مقصد کر دیا جاتا تھا جہاں پر لٹی سی کی گاڑیوں کو گیس پڑا ہم کی جاتی تھی مگر تبدیلی سرکار میں ان لٹی سی بسوں کو بھی نہ ملتا ہے اور بسوں کی مقصد بندش کے باعث آج بھی جو مصافر ہیں ان کو سفر کرنے میں ساتھا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اگر کل سے کل بھی یہ جو گیس ہے وہ بند رہتی ہے تو کل بھی ایک سو چیسی یہ پبلک ٹرانسپورٹ سرکوں پر نہیں آتا کئی اس سلسلے میں ہماری لٹی سی کے دی ایم اپریشن سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا بہت شکریہ آپ کا ذنہ لابدین